موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور کچھ دن سے میں ولاغ شیر نہیں کر رہی ہوں اپنے چینل پر میری ڈی پی بھی چینج ہو گئی ہے بہت سارے کتنے سو میسیجز مجھے آئے ہیں انسٹا پر میں نے سٹوری بھی شیئر کی کہ میرا جو چینل ہے ولاغر برڈ وہ ہےک ہو گیا کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے تو آئی وز ان شاک میں بہت زیادہ ٹینس تھی اور اداس تھی اور آئی ڈونڈ نو میں کیسے ایکسپلین کروں کیا شیئر کروں اس کی ساری سٹوری میں آپ سے سیپریٹلی شیئر کروں گی کیونکہ ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں سٹل کے ریکوور ہو جائے اور آپ سب سے میں یہی کہوں گی آپ لوگ پلیز دعا کریں کیونکہ اس چینل کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور زیادہ میں خافا تھی سچ میں میں ابھی بھی ولاغ جو ہے میں اس لئے کر رہی ہوں اس چینل پر چینل ریکوور انشاءاللہ ہو جائے گا ہماری پوری کوشش ہے لیکن اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی سب بہت زیادہ مس کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے میں ولاغز اپنے شیئر کرتی ہوں اور ایک دو ولاغز میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے کیونکہ میں ڈیلی ولاغنگ کرتی ہوں تو میں اپنے پاس اس طرح سے ریڈی رکھ لیتی ہوں ایک آدھ کیونکہ میں نے نیکسٹے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ میں کچھ دن اس پر شیئر کروں گی اور پلیز آپ لوگ اپنا سپورٹ اپنا پیار مجھے ایسے ہی دیتے رہیں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو آئیڈیا بھی ہو جائے اور انشاءاللہ پھر جب وہ چینل ریکوور ہو جائے گا تو میں ڈیٹیل میں ساری سٹوری آپ سے شیئر کروں گی کیا ہوا کس طرح ہوا سب انشاءاللہ شیئر کروں گی تو صبح صبح جیسے ہی میں اٹھی میں نے کپڑے ڈال دیئے اپنے واش ہونے کے لیے کیونکہ کافی سارے کپڑے جو ہیں وہ جمع تھے اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ جیسے ہی فیس واش کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کافی برشیئر کر چکی ہوں اور دو تین چیزیں ہیں جو میں لگاتی ہوں صبح صبح جس میں یہ آئی رول آن ہے گارنیر کا اور مویسچرائزر میں ضرور لگاتی ہوں کیونکہ سکن جو ہے وہ آج کل یہاں پہ ویدر چینج ہو گیا ہوا بھی کافی چل رہی ہوتی ہے تو سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں لپ بام بھی ضرور یوز کرتی ہوں موسیقی اور ناشتے میں آج میں لے رہی ہوں گھر کا بنا ہوا سفید جو مکھن ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے اس پہ میں نے شکر ڈالی ہے تو ناشتہ آج کل تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں اس طرح سے تھوڑا سا ہیوی کر لیتی ہوں کیونکہ گھر کے کام بھی کچھ کرنے ہوتے ہیں اور پھر میرا لنچ اور بریکفرسٹ دونوں ایک ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ہیوی کر لیتی تو بس بریکفرسٹ کرنے کے بعد آج میں صفائی کر رہی ہوں جیسے کہ آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ میرا جو میری جو ہیلپر ہیں وہ نہیں ہیں گئی میں ہیں گاؤں اور سٹل نہیں آ رہی ہیں اور کوئی اور بھی نہیں مل رہی ہے فیلحال مجھے تو اس لیے سارے کام مجھے خود ہی کرنے ہوتے ہیں تو ابھی میں صفائی کر رہی ہوں میں سارا جو ہے جھاڑو لگاؤں گی اور موپنگ کروں گی کارپٹ پہ بھی میں کبھی ویکیوم کر لیتی ہوں ویسے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہی اگر ہو اس طرح تو میں جھاڑو سے صاف کر لیتی ہوں اور سچ میں میں سب کو اتنا زیادہ مس کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا مس کیا اور کتنا مس کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب میری فیملی ہو اور یک دم سے جو شوق یہ لگا کہ کہاں چلے گئے سب چینل کہاں چلا گیا اور سب یہ حیران کہ میں کہاں چلی گئی تو کچھ انیکسپلینیبل ہی تھا لیکن یہ ہے کہ لائف میں یہ چلتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانے میں ہی مجھے دو تین دن لگ گئے اور فائنلی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اس طرح سے خفا ہونے سے بہتر ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سٹارٹ کر دوں کیونکہ میرا آپ سب کے ساتھ نہ ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے دن بہت اچھا گزرتا ہے تو میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بہت زیادہ گیپ دیتی تو شروع کر لیا ہے میں نے اور مجھے آپ سب کا بہت زیادہ پیار اور سپورٹ چاہیے آپ پلیز مجھے شو کریں اپنا ویسے ہی پیار ویسے ہی کیر جو آپ مجھے دکھاتے تھے میرے اس چینل پر انشاءاللہ بہت جلدی میں اس پر بھی جیسے ہی ریکاور ہوگا اس پر بھی سٹارٹ کر دوں گی ریگولر روٹین کی اپنی جو بھی ہوتی ہیں ویڈیوز لیکن تب تک انشاءاللہ اس پر شیئر کروں گی موسیقی اور اب میں موپنگ کر رہی ہوں اور ٹاول جو ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ میں کاٹ لیتی ہوں اور وائپر پر لگا کے تو اس طرح سے کرتی ہوں اس طرح سے صاف بھی ہو جاتا ہے اور میری ہلپرز جتنی بھی آتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں اس سے بہت اچھی جو ہے وہ موپنگ ہو جاتی ہے دوسرا موپ بھی ہے لیکن اسی کو میں آج کل یوز کر رہی ہوں اور ساری کلیننگ ہو گئی ہے میری بیٹ شیٹ بھی میں نے چینج کی ہے کیونکہ جیسے ہی طبیعت خراب ہو یا کوئی بھی بیمار ہو کچھ ایسا تو پھر میں بیٹ شیٹ جلدی چینج کر لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے جرمز وغیرہ اس میں بھی ہوتے ہیں اور رضائی جو ہے جو کمفرٹر ہوتا ہے کوئلٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی میں ریگولر دھوپ لگوا لیتی ہوں دھوپ دوپہر کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم میں لگوا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ جو کپڑے ہیں وہ بھی واش ہو گئے ہیں بس بیٹ شیٹ اور ایک دو اور رہ گئے ہیں تو وہ ابھی میں واش کر رہی ہوں اس کو واش کرنے کے بعد بس میں یہ بند کر دوں گی اس کو میں بھی اندر لے جاتی ہوں آلموسٹ کافی اس کو بھی دھوپ لگ گئی ہے تو دور میں نے بند کر دی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مچھر ڈینگی اور بہت ساری ایسی پرابلمز چل رہی ہیں تو اس لیے بس شام سے پہلے پہلے میں ویسے بھی کم کھولتی ہوں دن میں لیکن اس ٹائم پہ میں بلکل ہی دور سارے بند کر دیتی ہوں اور ہسپیٹل گئے تھے جب سے اور اتنے پیشنٹس دیکھیں اتنے پیشنٹس دیکھیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اور میں نے فین آن کیا ہوا تھا یہاں پہ موپنگ اور سارے کام کیے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑا ڈرائی ہو جائے ویسے ویدر کافی چینج ہو گیا یہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے کلیننگ کرتی ہوں تب آن کرتی ہوں ادر وائس فین وغیرہ بالکل آن نہیں ہو رہے ہیں اور لاؤنچ بھی سارا میں نے کلین کر لیا ہے ہزبنڈ میرے اس سائٹ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس لئے میں اس طرف زیادہ فوکس نہیں کر رہی ہوں تو الحمدللہ آج کی کلیننگ آج کے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب میں تھوڑی سی اپنی ایڈٹنگ کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دو ولوگز جو تھے وہ میں نے آلرہی شوٹ کیوئی تھی کچھ ویڈیوز تو ریگولر میرے ولوگز آتے ہیں ڈیلی آتے تھے تو اس لئے میں جو ہے وہ اپنے پاس ڈیلی ہی جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر کے اور رکھتی تھی اور ایک دن بعد یا میکسیم دو دن کے بعد میں اس کو شیئر کر دی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں شام کی چائے اور چائے آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہم دونوں کو اچھی لگتی ہے ہم بہت زیادہ دل سے پیتے ہیں اور بہت شوکین ہے تحسیب سے ہم لوگ جو چوکلیٹ پیسٹریز لے کر آئے تھے اور کچھ اور بھی لے کر آئے تھے اس طرح کی پیسٹریز اور مفینز وغیرہ تو یہ چیز والا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی میں اس کو بہت ہی ہلکا سا مائکرو ویو میں وارم سا کروں گی کیونکہ چائے کے ساتھ اس طرح بڑا فریش اچھا لگتا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی بس کچھ طبیعت اور کچھ ایسا آگے پیچھے جا رہا تھا تو کیک کی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی کمینگ ڈیز میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اب میرے فائنل سارے کپڑے واش ہو گئے ہیں بیڈشیٹس بھی میری ساری واش ہو گئی ہیں تو دن ایسے ہی گزر جاتا ہے گھر کے کاموں میں کلیننگ میں اور ان سب چیزوں میں گھر دن سارا گزر جاتا ہے بہت الحمدللہ اور بس شام ہو گئی ہے ابھی میں مغرب کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہر دیکھتے ہیں کہ آج رات کے کھانے میں کیا کرنا ہے اور کیا بنانا ہے تو چلیں جی میں اس ٹائم ویسے ڈورز بہت کم ہی اوپن کرتی ہوں جب جاپ کرتی تھی تب میں شام کے ٹائم کپڑے وغیرہ زیادہ واش کرتی تھی لیکن آج کل میں کوشش کرتی ہوں بس دن دن میں سارے یہ والے کام کمپلیٹ ہو جائیں بڑا پیارا اس ٹائم اسمان لگ رہا ہوتا ہے تو میں بس ابھی دیکھ رہی تھی اور چلیں جی اندر چلتے ہیں آج کا دن کافی بیزی گزرا میرے جو ہزبنڈ ہے وہ اپنا کام کرتے رہے آفیس کا میں گھر کے کام کرتی رہی تو سارا دن اس طرح بیزی بیزی گزر گیا کاموں میں ہی تو ابھی ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایکچولی میں کھانا بنانے لگی تھی لیکن میرے ہزبنڈ کا آج کافی دل چاہ رہا تھا کہ پیزا کھاتے ہیں اور پیزا پھر ہم نے آرڈر جو کیا نا وہ امی کے گھری ہم نے کر دیا ایڈریس وہاں کا دے دیا کیونکہ ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں گب شپ لگاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے دونوں سارا دن گھر میں رہ رہ کے بھی نا اور سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی عجیب سی حالت ہونے لگ جاتی ہے کہ اپنوں سے ملیں جائیں ان سے باتیں کریں گب شپ لگائیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر امی کے گھر آ جاتے ہیں امی کا گھر قریب ہی ہے تو اس لیے ہم آ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پہ میرے ہزمن نے پیزا مانگوایا تھا اور یہ ہوا اس طرح کہ ہم لارچ مانگوا رہے تھے اور جب ہم نے آرڈر کیا نا تو انہوں نے کہا نہیں لارچ تو بہت بڑے آپ یہ والا سائز مانگوا لیں اور جب یہ آیا تو یہ میڈیم شاید تھا تو پھر اس طرح ہوا کہ میں نے خیر پیزا آج کھانا نہیں تھا میرا پیزا کا کوئی ایسا موڈ نہیں تھا تو امی نے بنائے پھر جی گھو بھی بنائی ہوئی تھی تو امی نے اس کے ساتھ نہ اس کے پراتھے بنائے اور مجھے بچپن سے ہی امی کے ہاتھ کے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ دونوں جی پیزا کھا رہے ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور میں جو ہے نا وہ اپنی امی کے ہاتھ کے گو بھی کے پراتھے کھاؤں گی کیونکہ جب شادی میری نہیں ہوئی تھی نا تو تب بھی ایسے ہوتا تھا اکثر رات میں جب امی پوچھتی تھی کہ کیا بناؤ تو دال بنی ہوتی کوئی سبزی بنی ہوتی کچھ بھی ہوتا نا تو میں انہیں کہتی تھی مجھے یہ بنا کر دیں تو بہت ہی مجھے اچھے لگتے تھے کل کے فلوگ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی تھانکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ